کیا واقعی میں یہ ون ون سیچوئیشن ہے اور یہ میڈل ایسٹ پیس پلان میں کیا پیلسٹینیانز کا جو انٹرسٹ ہے اس کو پرائیورٹی دی گئی ہے یا صرف جروشلیم جویش لوگوں کے انٹرسٹ کو پرائیورٹائز کیا گیا ہے نیلا ہم دیکھیں یہ ون ون سیچوئیشن صرف امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے بات یہ کہ ایک تو آپ نے پیس پلان دیا ہے did you invite اور آپ نے کیا پیلسٹین کے پریزیڈن جو ہیں ان کے عباس سے کوئی بات چیت کی ان کا مشورہ لیا آپ نے پورا پیس پلان دونوں ملکوں نے بیٹھ کی اپنی مردی کا اور بہت فیور کی کہ آپ نے پیلسٹین کو چھوٹی سٹیٹ دے دی بنا دیا گیا ہے اس کے اوپر جو ہیں پریزیڈن ابباس نے بڑی کلیر بات کی ہے کہ ایزرائیل پیلسٹین is not for sale پیلسٹین رائٹس are not for sale and it's a big conspiracy against پیلسٹین ایک تو یہ اب سب نے اس کو reject کیا ہے اس کے بعد بڑے آرام انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کو exploit کریں کس وجہ سے دیکھیں نمبر ون اسرائیل پہ جو ہیں ان کے پریسر ٹرمپ کی impeachment is right on the way ناتنجد کے دو ووٹ پلٹیکلی ویٹ کینسل ہو چکے ہیں اب تھرڈ is now مارچ میں آ رہا ہے اس سے پہلے یہ انہوں نے یہ conditions لے کر رہے ہیں یہ ان کو فائدہ بجانا چاہتے ہیں اس کے بعد اس سے کچھ گھنٹوں کے بعد آپ دیکھیں تو پہلے تو ایزرائیل کوٹ میں کرپشن ناتا ہے خلاف بھی کوٹ میں ایک اللیگیشن شوٹ فائل کر دیا گیا ہے یہ ساری چیزوں کو انہوں نے دیکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں کی ہیں پھر اس کے بعد عرب لیگ میں آپ جونیٹیڈ عرب میں دیکھیں تو ایمریٹس کے تھے امان کے اور ایک اور وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ بہرین کے ایمبیسٹر سے اس لیے انہوں نے شو یہ کیا کہ یہ لاس سیچویشن ہے آپ کے لیے میڈلیسٹ کے لیے کہ وہ پریشان ہے وہ سیٹل ہو کسی طریقے سے اور ریکنسکشن سٹارٹ ہو بزنس ایکٹیوڈی سٹارٹ ہو ختم ہو جائیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ شو کیا کہ یہ بہت بڑا مچا منصوبہ لے کیا